اگر دوسرے ملک کے اوپر حملہ کیا اور اس پر ٹیک آور کر لیا تو کیا اس ملک کے ایکانومی اور اس کے جو ریسورسز ہیں اس کو استعمال کرنے اور اس کی اجازت اس کو نہیں ہونی چاہیے میرا خیال سے تو لوٹنا ہی غلط ہے تو پھر آپ پیسے فیسٹیز کا مطلب نہیں رکھ جائیے آپ کے خیال سے کو فرق نہیں پڑتا بات یہ ہے کہ دنیا کیسے آپریٹ ہوتی ہے سوال یہ ہے کہ اگر رو جائیے رو جائیے اگر آپ کو سننا ہے تو سنیے میں مثلا کوئی ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر اگر حملہ کرتا ہے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حملہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ حملہ جسٹیفائیڈ ہے اگر وہ حملہ جسٹیفائیڈ ہے اور وہ قبضہ جسٹیفائیڈ ہے تو کیا اس ملک کے جو ریسورسز ہیں کیا وہ چونکہ حکومت اب آپ کی قائم ہو گئی جس ملک نے قبضہ کیا اس کی قائم ہو گئی تو ریسورسز بھی سارے اسی کے قبضے میں آئیں گے کی نہیں آئیں گے میرا پہلا سوال تو قبضہ کرنا ہی غلط ہے نہیں کس نے کہہ دیا کس نے کہہ دیا ایک منٹ تو پھر اسی پر بات کرتے ہیں کہ قبضہ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے اب مجھے ایک بات بتائی آپ کے دنیا میں اگر ایول ہو تو آپ ایول کا مقابلہ کیسے کریں گے ہم تو جنگ سے کریں گے آپ بتائیے ہمارے کو تو غلط کہہ دیا نا آپ نے اپنا بتائیں آپ بتائیے اگر ہم ڈیفنس کے لیے لڑیں گے آفنس نہیں ڈیفنس کے لیے لڑیں گے آفنس نہیں فرق بتائیے دونوں میں کیا ہے آفنس کا مطلب ہوتا ہے ہم کسی پر قبضہ کرنے کے لیے جاتا ہے قبضہ کرتا ہے لیکن ڈیفنس کا مطلب ہے جو ہم پر قبضہ کرنے کے لیے آئے گا ہم اس سے لڑیں گے ٹھیک ایک ملک آپ کے اوپر قبضہ کرنے آرہا آپ نے لڑائی کی اس کو نکال دیا پھر اس نے دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے آپ پر حملہ کیا پھر دوبارہ کیا آپ ہر مرتبہ ڈیفینس کرتے رہیں تو آپ تو بچیں گے نہیں آپ کے تو سارے ریسورسز یہیں ختم ہونیں گے لیکن دوسرا سوال ہے نہیں دوسرا نہیں اسی پہ رہی ہے اسی پہ رہی ہے دوسرا کیا مطلب اسی پہ رہی ہے کہ اگر ایک ملک آپ کے اوپر پانچ مرتبہ دس مرتبہ قبضہ کرنے کے لیے حملہ کرے اور پانچ مرتبہ ڈیفینس کر کے اس کو جانے دیں اس کا مستقل علاج نہ کریں تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ تو چھوڑیے آپ کا بات مان ہی لیا لیکن اگر نہیں نہیں یہ جو طریقہ ہے کہ چھوڑیے آپ کا بات مان ہی لیا نہیں بات یہ ہے کہ آپ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چاریکار نہیں ہے لیکن آپ لوگ گھوم رہے ہیں ہم جانتے ہیں آپ لوگ بات کو گھوم رہے ہیں اوہ بھئی اچھا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے خیال نہیں آیا آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا ہم نے گھومانا ہے تو آپ اس لیے سوال لے کر آئے ہیں آپ تو اس طرح انٹر ہوئے ہیں جیسے میں بڑی تحقیق کر رہا تھا میں پتا کنفیوز ہو گیا ہوں آپ لوگ کو پرابلم ہیں ہی ہے آپ لوگ لوگ کو تو بھئی اگر آپ پہلے سے ہی confused ہو میری بات سنو ایک منٹ میری بات سنو اگر آپ پہلے سے ہی confused ہو سیدھا سیدھا sürہ نہیں کر گیا سیدھا سیدھا ہی answer ہے سیدھا سیدھا answer کی ہے آپ کہہ رہے ہوں چلو مان لے تم چھوڑ دیتا ہوں آپ نے اگر یہ سیدھا سیدھا answer نہیں ہے اسیدھا سیدھا Issoť میں ان کو کہہ رہا ہوں آپ جس طریقے سے انٹر ہوئے ہو آپ نے کہا ہے میں بڑا سنسیر میں تو قرآن رستے سے جا رہا تھا بھیل پوری کھا رہا تھا پتہ نہیں مجھے کنفیوزن ہو گئی تو میں کیا کروں بھئی آپ اب آگے ہیں کہ فنگر کا جواب لینے آپ کو حضرت نے جواب دیا اب جب آپ کو لگا کہ میں تو کورنر ہو گیا ہوں ہر جگہ سے بات بن نہیں پا رہی تو آپ نے چڑھائی شروع کر دی آپ گھوماتے ہیں آپ ایسے ہی کرتے ہیں تو اگر پہلے سے ہی پتا تھا اور شاک پہلے سے ہی پڑا ہوا ہے تو بھئی ماسوم نہ بنو پھر کھل کے آؤ تاکہ آپ کو اس طریقے سے ٹریٹمنٹ کی جائے یہ فرق سمجھے میرا بھائی محمد صاحب ایک منٹ ایک منٹ رک جاؤ یہیں رک جاؤ آپ مسلمان ہیں نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں دیکھئے بھائی نماز جنازہ ہم میں ایک لے نہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے بھائی بھی یہ دیکھئے بھائی بھی نماز جنازہ کا حصہ مجھے بتا جیے گا شروع کہاں سے کیا آپ نے دیکھئے بھائی بھی بولا جاتا ہے نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں اب آپ گھمارے ہیں اب اس کو کہتے ہیں گھمانا کہ جب ہم نے ڈائریکٹ کوئیشن کیا تو آپ نائنٹی پرسن مسلمانوں کی طرف چلے گئے یہ ہے گھمانے کی تازہ تریم مصال میں جاتا ہوں مولوی کے پیچھے کھانا ہو جاتی ہوں جب جاتا ہوں اچھا چلو مولوی کے پیچھے کھڑے ہو کے کرتے کیا ہو یہ تو بتا دو اب یہ اب یہ مت کہہ دینا اب یہ مت کہہ دینا کہ چار پائی پر جا کے اُدھر لیٹ جاتے ہیں یہ نہ کہنا دیکھو بھائی دیکھو بھائی ایسا ہے دیکھو بھائی ایسا ہے کہ اگر آپ کو اپنی اتنا ہی وہ ہے آئیڈنٹیٹی چھپانا اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور آپ کی کاری میں تنکا ہے بلکہ پوری دال کالی ہے یہ کہیں یہ پوری دال کالی ہے یہ والا سوال اب ہم کرتے ہی نہیں ہیں چونکہ ہمیں پتائیں کہ لوگ رنسے آتے ہیں اور یہاں تک خبر ملی ہے سوری یہاں تک خبر ملی ہے کہ ایکس مسلم کے چینل کے اوپر بلانے سے پہلے ان کو گروپ کے اندر کہہ دیا جاتا ہے بھئی تو نے آنا ہے تو میں سورہ ناس سننی ہے تم نے آنا ہے تو سورہ الحمد سننی ہے تم نے آنا ہے تو سورہ القوسر سننی ہے تم سے سورہ خلاص سننی ہے لہذا تم اپنی اپنی پرپیشن کر لینا پروگرام کے ٹائم پر تمہیں بلائیں گے آپ مسلمان ہیں مومن ہیں جی جی میں مومن ہوں چلیں سورہ فاتح سنائیں اس نے پہلے سے پریکٹس کی ہوتی ہے تو بھئی یہ آپ جو آپ سے پوچھا ہے مسئلہ آمیر بھائی مسئلہ آمیر بھائی اس پر ہوتا ہے جب رٹ کر آؤ کچھ اور امتحان میں آ جاتا ہے کچھ اور یہ رٹ کر آیا سورہ فاتحہ امتحان میں آگیا دوسرا سوال تو بھائی بھائی اگر آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کا پیپر ریلک ہو گیا اب تو میں کامیاب ہو جاؤں گا ایسا نہیں ہوتا ہم تو آن دے سپورٹ پیپر بناتے ہیں بھائی اجیب بات حضرت چیک کریں اجیب بات چیک کریں کہ جب آپ نے کہا کہ کیا پڑھتے ہیں کہتا ہے میں تو مولوی کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں اچھا تو مولوی صاحب کے پیچھے جا کے پڑھتے کیا ہیں جب آپ سے یہ پوچھا آپ نے نہیں بتایا اور اس کے بعد کہا چلے میں نماز کا آپ بتا دیتا ہوں تو الحمدللہ پڑھی تو جنادہ کے اندر کیا پڑھتے ہیں آپ جنادہ کے اندر کیا قومی طرح آنا پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ کر سنانا تھا اس لئے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جنازہ اور نورمل نماز کے اندر فرق کیا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا اب اگلی مرتبہ یہ نماز جنازہ کا طریقہ یاد کر کے آئے گا میں کچھ اور سوال کر لوں گا اس سے